موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل لائبہ ہیل ٹپس ویوورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک زبردست میجیکل ہوم ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا ویوورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بلیچ کریم میں ایسا کیا ملائے کہ رنگ بہت زیادہ گورا ہو جائے ٹاپ بیوٹی پالرز کا سکن وائٹننگ راز اس ویڈیو میں جانئے اس طریقے سے بلیچ کریم کی افادیت دگنی کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں پر اس کے پہلے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ایوری لیٹیز بیوٹی اپ ڈیٹ کو سب سے پہلے پانے کے لیے اس کے لیے آپ لوگ کو چاہیے صرف دو چیزیں بلیچ کریم کسی اچھی کمپنی کی ایک عدد خوشک دودھ پاورڈر ایک چائے کا چمچ طریقہ استعمال ایک پلاسٹک یا شیشی کے پیالی میں بلیچ کریم بنا لیں جس طرح بلیچ بنائی جاتی ہے بلیچ پاورڈر اور بلیچ کریم ڈال کر اس کے بعد اس میں ایک چائے کا چمچ ملک پاورڈر ملائیں اور پلاسٹک کی سپون سے اچھی طرح مکس کریں اور برش کی مدد سے چہرے اور گردن پر لگا لیں پندرہ منٹ بعد سادہ پانی سے چہرہ دھولیں اور اس کے کچھ گھنٹوں تک سابون یا فیس واش یوز نہ کریں بلیچ کریم کو عام طور پر چہرے کے باریک بالوں کو گلڈن کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جب یہ روا گلڈن سا ہو جاتا ہے تو چہرہ صاف لگنے لگتا ہے لیکن میرے اس آج کے ٹوٹکے میں بتایا گئے یہ سیکرٹ بہت کامیاب اور انمول ہے جب آپ اس قدرتی جو اس کو بلیچ کریم میں ملا کر یعنی کہ خشک دودھ کو بلیچ کریم میں مکس کر کے سکن پر لگائیں گے تو نہ صرف سکن کا روا گلڈن ہوگا ساتھ ہی رنگت بھی بہت گوری ہو جائے گی اگر یقین آئے تو آزما کر دیکھ لے تو ویوورز تانکس فور ووچنگ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ